بگ بوس 11 لیٹسٹ اپیسوٹ کے پرومو اور کئی تصویریں سوشل میڈیا پر سامنے آ گئی ہیں ہینہ خان نے بھی اپنے انسٹاگرام پر شو میں سلمان خان سے ملاقات کی کئی تصویریں شیئر کی اور مہاں کا ایکسپیرینس بھی فینس کے ساتھ شیئر کیا ہینہ خان نے تصویریں شیئر کرتے ہوئے پوسٹ میں سلمان کی جمکر تاریف کی انہوں نے لکھا کہ وہ جب بھی سلمان خان سے ملتی ہیں تو کچھ نہ کچھ وہ ان سے لے کر لوٹتی ہیں حالانکہ اس ملاقات کو انہیں تھوڑا الگ بتایا ہینہ خان لکھتی ہیں بہت لمبے اور تھکا دینے والے شوٹ اور پورا دن کھڑے رہنے کے بعد بھی سلمان نے مجھ سے ملنے کے لیے جتنی کوشش کی اس نے میرے دل کو چھو لیا ہینہ نے کہا انہوں نے مجھے بلایا اور میرے ساتھ قریب ایک گھنٹے تک بیٹھے میرے علاج کے بارے میں ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پوچھی اور جس طرح سے انہوں نے میرے کانفیڈنس کو بڑھانے کی کوشش کی وہ سب سے الگ تھا انہوں نے صرف اپنا ایکسپیرینس اور نالیج ہی شیئر نہیں کیا بلکہ اس بات کو بھی سنشت کیا کہ میں پہلے سے اور زیادہ کانفیڈنٹ ہو جاؤں انہوں نے مجھے بھروسہ دلائے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی ہینہ نے آگے کہا پوائنٹ یہ ہے کہ انہیں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی پر انہوں نے یہ کیا وہ جو ہیں جتنے بیزی وہ رہتے ہیں جتنا ان کے پاس کام ہے پھر بھی انہوں نے پرسنلی طور پر سپورٹ کیا یہ صرف میرے لیے دل سے کیا گیا سپورٹ نہیں تھا بلکہ یہ ایک سیکھ بھی تھی اور میں یہ کبھی نہیں بھولوں گی سلمان آپ جیسے ہیں ویسا رہنے کے لیے شکریہ آپ کے لیے سب سے زیادہ سنبانوں ہمیشہ رہے گا آپ کو بتا دیں کہ ہینہ خان کے اب تک پانچ سے زیادہ کیمو تھرپیز ہو چکی ہیں اس وقت تو جس طریقے سے کینسر سے جوج رہی ہیں اور سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتی ہیں اس کا ہر کوئی خیال ہے ایک یوزر نے لکھا ہے ایک اور یوزر نے لکھا ہے ماشاء اللہ می اللہ پرٹک یو فروم دا ایویل آئیز انشاءاللہ ہم سب کی دعا ہے آپ تہلے سے اور اچھی ہو کر آوگی میک اور یوزر نے لکھا اس ہیومیلیٹی آلویز میکسیم سٹینڈ آؤٹ میک اور یوزر نے لکھا ویلکم بیک کوئین مائی اپسیلیوٹ سیمبل آف بریزیلینس میک اور یوزر نے لکھا ورن تروفی ورن ہارٹ سینہ was the reason for me to start watching بگ بوس فلال یہ تو تے لوگوں کے ریاکشن آپ کیا کہنا چاہیں گے کومنٹ سیکشن میں میں لکھ کریں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں بھولتAA ویڈیو ٹوکا سیمبلے بھولتگی تو تے لوگوں کو ت ply kaOR عدیہ تعمل شکریور بابدین بھولتگیو ب upbringing